بسم اللہ الرحمن رنگ روزان و حدیث کی آواز میں نئی حدیثوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضروں ابن عمرو سے روایت ہے حجت البدا کے موقع پر منام مصطفیٰ جان رحمت جلبہ افروز تھے حج کا زمانہ تھا اور آپ لوگوں کے مسئلہ مسائل کے جواب تریافت فرما رہے تھے آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگایا رسول اللہ میں نے خربانی میں میں نے خربانی یعنی زباہ سے پہلے بھولے سے سر منڈوا لیا یعنی حلق کروا لیا میرے لئے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زباہ کر لے کوئی حرج نہیں پھر دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بے خبری میں میں نے رمی کرنے سے پہلے یعنی شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے خربانی کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب رمی کر لے اب شیطان کو کنکری مارنے لے کوئی حرج نہیں اگلی حدیث مبارک ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے وحب نے ان سے حشام نے سیدوت نیسا فاطمہ تو زہرہ کے واسطے سے نقل کیا وہ آسمان سے روایت کرتی ہیں کہ میں ام المومینی سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی انہوں نے مجھ سے کہا کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ ہر انسان کو قبر میں میرے واسطے سے آزمائے جائے گا ہر انسان کو میرا دیدار کروائے جائے گا اور پوچھا جائے گا یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا جو شخص صاحب ایمان ہوگا وہ کہے اٹھے گا یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان کا امت ہی ہوں اور ان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ان پر ایمان لائیا جو یہ جواب دے گا اسے دوزق دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا تیرا ٹھکانہ اصل میں یہ تھا مگر تو سچا غلام مصطفیٰ ہے عاشق رسول ہے تجھے اللہ کے قرب سے تیری توحید کے ساتھ تیرے عقیدے نے بھی بچا لیا آپ تو جنت ہی ہے اور اسے اس کے درجے کے مطابق جنت دکھا کر فرشتے کہیں گے آرام سے سوجا تو دوستو اتنا سٹک جواب قبر میں تو صرف غلام مصطفیٰ ہی دے پائے گا جو دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود و سلام پیش کرتا ہو اور اپنے والد سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کرتا ہو کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہو تو لبوں سے انگلیوں کے ناخنوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر ملتا ہو اور جو شخص آپ پر درود پیش کرنے سے گریز کرتا ہو جس کے موں میں زبان میں ایٹھن آتی ہو وہ شخص تو گیا پھر تو دوستو یہ ہے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم آپ کا دیدار بھی کروائے جائے گا اور نام بھی بتایا جائے گا ویسے بدرگان دین اور علماء دین نے قبرت کے مرحلے سے تین سوال بتائے ہیں پہلا سوال ہوگا من ربوں کا یعنی ہم سے ہمارا رب پوچھا جائے گا تمہارا رب کو انہیں تو اہل کتاب اللہ کے اٹھیں گے پھر اس سے پوچھا جائے گا اب اللہ تو بتا دیا اب کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو اس سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا تو وہ اپنا دین بتا دے گا یہودی یہودیوں کا دین بتا دیں گے نصرہ نصرہ کے دین بتا دیں گے ہم مسلمان ہیں اسلام بتا دیں گے ہمارا دین دین اسلام ہے اب وہ سوال پوچھا جائے گا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دوستو یہ ہمارے لئے ایک خاص ریایت ہے ہمارے آخا کی جن کا غلامی کا پٹا ہم اپنے گلے میں رکھتے ہیں ہم دنیا میں ان پر کسرس سے ضرور بھیجتے تھے تو ہمیں صرف یاد دھیانی کے لیے کیونکہ قبر کا مرحلہ بڑا خطرناک ہوگا انسان اپنے ہوش حواس کھو چکا ہوگا اس لیے ہماری یاد دھیانی کے لیے ہمیں سکون مل جائے آپ کا دیدار کر کے اور ہمیں فوراں یاد آجا لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو ہم لوگوں کی آسائش کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروائے جائے یہ اللہ کا ایک اور کرم ہے ہم لوگوں پر ونہ کیا حالت ہوگی قبر میں آپ انداز لگا سکتے ہیں یہاں پر ایک حدیث مبارک اور آپ کو بتاتا چلوں آج جمعہ ہے اور یہ حدیث مبارک آج ریکوڈ کرتا ہوں کل سنیچر کو آپ کو پیش ہوگی تو جمعہ کی دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمید آتا ہے کہ جمعہ کی دن مجھ پر کسرف سے درود بھیجا کرو کما سے کما سی بار جمعہ مبارک پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مرتبہ درود بھیجنا فرض ہے آپ کا فرمان ہے گا بخاری شریف میں آئی یہ حدیث کی تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے تمہارے نام تمہارے والد کے نام تمہارے شہر تمہاری سکونت تمہارے ملک سمیت کہاں سے یہ درود آیا تو دوستوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نظرانہ ہر وقت پیش کرتا رہنا چاہیے خصوصا جمعہ کی دن تو اسی مرتبہ بھیجنا ہمارا فرض این ہے اور قبر میں یہی چیز ہماری حفاظت کر پائے گی تو حدیث مبارک آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں کہ ایک اور نئی حدیث کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے